موسیقی میں جو تیر بندو سوروک چمک رہا ہوں آج میں آتما اپنے روحانی سپریم ٹیچر سے ملنے جا رہا ہوں ایک ایسا ٹیچر جس کی ایک ایک شکشہ انمول رتن ہے اور اس ایک ایک شکشن میرا پورا جیون پریورتن کیا ہے تو چلے اپنے سپریم ٹیچر سے ملنے ایک سیکنڈ میں پرمدھام کی اور میں آتما لار سنہرے پرکاش کی بیچ پہنچ جاتا ہوں شانتی کی اس دنیا میں میں آتما شانتی کا انبھاو کر رہا ہوں اور میرے سمکھ ہے میرا سپریم ٹیچر شانتی کا ساغر شیو بابا میں آتما بھی بندی سواروپ اور میرا ٹیچر بھی بندی سواروپ میرا یہ روحانی ٹیچر کتنا سریشت ہے مجھے روز صویرے پڑھانے کے لیے کتنی دور سے آتا ہے میں کبھی تھک بھی جاؤں لیکن یہ کبھی تھکتا نہیں یہ مجھ میں بھی امام مجھا بھرتا ہے میرا یہ سروسریشت ٹیچر سروسریشت پڑھائی سے میرے جیون کو سریشت بناتا ہے میرے ٹیچر نے سب سے پہلا پاٹ مجھے پڑھایا ہے کہ میں آتما ہوں نہ کیے شریع صرف اس ایک پاٹ سے میرا جیون سکھ اور شانتی سے بھر گیا ہے میرے ٹیچر نے روز کی پڑھائی دوارا مجھ میں کتنے گن بھرے ہیں روز سویرے کتنے پیار سے میرا سپریم ٹیچر مجھے پڑھاتا ہے مجھ میں گنوں کی دھارنا کرانے کے لیے بل بھرتا ہے پرماتما کی ایک ایک شکشہ امول ی رتن ہے یہ میرا ٹیچر سرو گنوں کا ساغر ہے اور اسی لیے ایسے ٹیچر سے مل کے اس سے پڑھائی پڑھ کے میں گنوں کا سورو بند رہا میرے ٹیچر نے مجھے سرشتی چکر کا گیان دیا ہے مجھے اپنے ہیرو پارٹ کے بارے میں سمجھایا ہے اپنے پارٹ کو کیسے نبھانا ہے یہ شکشہ وہ مجھے روز دیتا ہے اور یہ ایسا ٹیچر ہے جو ریٹرن میں کچھ نہیں لیتا وہ صرف دیتا ہے کیا ایسا ٹیچر کبھی ملا ہوگا جو اتنے پیار سے مجھے روز پڑھاتا ہے کبھی بھی کوئی جھٹی بھی نہیں لیتا اور صرف میرے بھلائی کے لیے ہی سوچتا ہے کبھی کوئی گلتی بھی ہو جائیں تو بھی کبھی ڈاڑتا نہیں ہے بلکہ مجھے امم گتصہ سے آگے بڑھاتا ہے کہتا ہے بچے تم یہ کر سکتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں کیا ایسا ساتھ نبھانے والا کوئی ٹیچر ملا ہوگا کیا اتنا بیار کرنے والا کوئی شکشک ملا ہوگا ایسا ٹیچر ملنا تو کتنے بھاگگی کی بات ہے یہ تو ایسا ٹیچر ہے جس نے جس نے مجھے فائنل پیپر کا کوئیشن بھی بتایا ہے اور اس کا آنسر بھی بتایا ہے بس اب مجھے اس آنسر کے اوپر چلنا ہے فائنل پیپر میں بھاس ہونے کے لیے مجھے صرف نشتوں موہا بننا ہے اپنے ٹیچر کی پڑھائی کو اٹینشن سے سننا ہے یہ ایسی سریشت پڑھائی ہے جو صرف پانچ ہزار ورش میں ہی ملتی ہے اور سویم بھگوان پیچر بن کر مجھے پڑھاتا ہے تو کیا ایسی پڑھائی کبھی مس کر سکتے ہیں یہ ایسی پڑھائی ہے جس سے میرا جیون پریورتن ہوتا ہے تو ایسی پڑھائی میں مجھے ریکیولر رہنا ہے پمچول رہنا ہے اور فل اٹینشن سے یہ پڑھائی پڑھنی ہے یہ پڑھائی ایسی ہے جو صرف میرے جیون کو نہیں لیکن لیکن سارے وشو کو پریورتن کرنے والی ہے سپریم ستھا بنا ہوتی ہے یہ پڑھائی میرا سورس آف انکم ہے جو صرف ایک جنم نہیں لیکن اگیز جنم میرے ساتھ چلے گی سویم بھگوان اس سمیں سرشتی پر اوتریت ہو کر یہ پڑھائی پڑھاتا ہے میں وشیش آتما ہوں جو پورے کلب میں سویم بھگوان نے مجھے اپنا سٹوڈنٹ بنایا ہے روز مجھے شریمت روپی ہاتھ دیکن آگے بڑھاتا ہے میں مرلی دھر شیو پتا کا بچہ ماسٹر مرلی دھر ہو جیسے میرا پتا تیچر کے سورو پہ مجھے بڑھاتا ہے ویسے ہی مجھے بھی اپنے جیون کے پریورتن دوارہ دوسروں کو شکشہ دینی ہے میں گاڈلی سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے قدم پر قدم رکھ کر آگے بڑھ رہا سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ